پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیمرا کو اگر آپ احکامات جاری کرتے ہیں کہ ان کو روک دیں تو پیمرا تو پہلے ہی ہماری بڑی ان سے ایک رساکشی رہتی ہے جی میڈیا والوں کی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے ہم کہتے ہیں ہم نازاد میڈیا ہیں ہم آپ کا بات نہیں سنتے ہیں آپ اتنی بات سنیں گے جتنی ہمیں سمجھ آئے گی یا جتنی قانون اجازت دے گا تو ایک پرپیچل جو ہے وہ ٹک جو ہے ان کے ساتھ ہمارا لگا رہتا ہے تو ان کو احکامات دینا کہ ان کے اوپر پابندی آپ آئیت کر دیں میرا کہہ لئے پیمرا بھی ان نیسیسیریلی ہمارے اوپر ہی چڑھ جائے گا پھر تو یاسین آزاد صاحب نہیں آپ کا جو سوال ہے بلکہ جائز ہے میرے نزدیک انربل سپریم کورٹ کو ایک فارمولا تحقہ لینا چاہیے کہ جب اس طائب کے امپارڈنٹ کیسی سپریم کورٹ میں جائیں تو اس پہ جو ہم اخبار کی یا الیکٹرونی میڈیا یا پرینٹ میڈیا کی ہاتھ تک جاتے ہیں تو وہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی لیمنٹیشن کیا ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے یہ تانربل سپریم کورٹ کو تحقہ دل جانا چاہیے بہت اچھی بات ہے میں نے اپنے چالیس سالہ پروفیشن میں یہ دیکھا کہ دو آزار ساتھ کی مومنٹ سے پہلے بھی امپارڈنٹ کیسی سپریم کورٹ میں چلتے تھے ہمارے سندھ آئی کورٹ کے چیف جسس ہوتے تھے جسس اجمر بھی ہوں جو بعد میں سپریم کورٹ پاکستان کے بھی چیف جسس بنے ہیں مجھے ایک دفعہ یاد پڑتا ہے کہ کراچی میں ایک کیس کے حوالے سے پرینٹ میڈیا کے اندر ایک چھوٹی سی خبر لگی وہ ایگزیکٹ سوا آٹھ بجے کورٹ میں آ جاتے تھے انہوں نے اس رپورٹر کو بلایا اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور پوچھا کہ یہ خبر آپ نے لگائی اس نے کہا ییس انہوں نے کہا آج کے بعد خبر نہیں لگنی چاہیے اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ جا سکتے ہیں یہ جملہ کر کے انہوں نے فارغ کر دیا تو سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کا ذکر آپ کرتے ہیں میں بھی یہ کہتا ہوں کیاندر بل سپریم کورٹ کو باقیدہ اگر پابندی لگانی ہے جو آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا ظاہرہ کہ جب time to time آپ ریمارس دیتے ہیں تو وہ ریمارس الیکٹرونک میڈیا اور پرینٹ میڈیا دونوں شائع کرتا ہے اگر یہ بہتر ہو سکتا ہے کہ آپ جب کورٹ کی پروسیڈنگ شروع کر دیں آپ پابندی لگا دیں اس بات کی کہ کورٹ کی پروسیڈنگ کو کوئی بھی الیکٹرونک میڈیا اور پرینٹ میڈیا والا پروسیڈنگ کو نہیں پبلش کرے گا نہیں شائع کرے گا اور جب پروسیڈنگ ختم ہو جائے جیجمنٹ آ جائے اس کے بعد آپ دے دیں تو وہ ڈائریکشن اگر آنڈرور سپریم کورٹ دے گا تو پھر پمرہ کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں رہے گی